بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آج ہماری اس مجلس کا موضوع اور عنوان ہے عظیم بشارت ہمارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وعلا علیہ وسلم نے اپنی امت کو عظیم بشارتہ فرمائی فرمایا من حفظ على امتی عربائین حدیثاً فی امر دینہا بعثہ اللہ تعالی فقیحاً یعنی جی شخص نے میری امت کے لوگوں کو سنانے اور سمجانے کے لیے چالیس حدیثیں یاد رکھیں جو کہ دین کے متعلق ہوں اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اسے فقہا اور علماء کے زمرہ میں جگہ دے گا اور میں قیامت کے روز اس کی سفارش کروں گا اور اس کے حق میں گواہی دوں گا الامال نیت پر موقوف ہے سید القوم خادمهم قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے خیر الامور اوسطہا کاموں میں سب سے زیادہ بہتر مینہ روی والا کام ہوتا ہے اللہم بارک فی امتی فی بکورہا یوم الخمیس اللہم بارک فی امتی فی بکورہا یوم الخمیس اے اللہ برکت دے میری امت کے صبح میں اے اللہ برکت دے اللہم بارک فی امتی فی بکورہا یوم الخمیس اے اللہ برکت دے میری امت کی صبح میں جمرات کے روز جمرات کے دن قاد الفقر این یکونا کفرا قریب ہے کہ غریبی کفر بن جائے قاد الفقر این یکونا کفرا قریب ہے کہ غریبی کفر بن جائے السفر اعذاب کا ایک ٹکڑا ہے المجالس بالامانت مجلسیں امانت کے ساتھ ہونی چاہیے خیر الزاد التقوی سب سے بہتر زادرہ تقوی ہے سب سے بہتر زادرہ تقوی ہے